اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں ہماری ویڈیوز سب سے پہلے پانے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کریں گے بیئر کے بارے میں جس کا رواج مسلم نوجوانوں میں بہت تیزی کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیئر شراب ہے اگر وہ شراب ہے تو اس میں نشا کیوں نہیں ہوتا کیا بزار کے اندر کوئی ایسی بیئر بھی پائی جاتی ہے جو الکوہل فری ہوتی ہے جس میں الکوہل ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا ان سارے سوالات کے جوابات جاننے کے لئے بیڈیو کو آخر تک دیکھیں ناظرین پہلی بات تو یہ کہ بیئر کا معنی ہی شراب آتا ہے کیمبریج انگلیش ڈشنری میں بیئر کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے ایس لائٹلی بیٹر الکوہلک ڈرنک میٹ فروم گرین ناظرین دوسری بات یہ کہ مارکٹ میں موجود کسی بھی طرح کی بیئر ہوس میں الکوہل کی آمیزش ضرور ہوتی ہے الکوہل ملا ہوا ضرور ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بیئر جو الکوہل فری کہلاتی ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ الکوہل کی آمیزش ضرور ہوتی ہے مارکٹ میں چار طرح کی بیئر پائی جاتی ہیں کچھ بیئر وہ ہوتی ہیں جو الکوہلک بیئر کہلاتی ہیں کچھ لو الکوہل بیئر ہوتی ہیں کچھ ڈی الکوہلسٹ بیئر ہوتی ہیں کچھ الکوہل فری بیئر کہلاتی ہیں جو الکوہلک بیئر ہوتی ہیں ان میں 1.2% سے زیادہ الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے ملاوٹ ہوتی ہے جو لو الکوہل بیئر ہوتی ہیں اس میں 1.2% سے کم الکوہل کی ملاوٹ ہوتی ہے اور جو ڈی الکوہلسٹ بیئر ہوتی ہیں اس میں 0.5% الکوہل کی ملاوٹ ہوتی ہے جو الکوہل فری بیر ہوتی ہیں اس میں بھی 0.05% الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ چاہیں وہ الکوہل فری ہی کو نہ کہلائیں لیکن اس میں الکوہل ضرور ہوتا ہے اور الکوہل شراب ہے اور جب الکوہل شراب ہے تو چاہیں وہ تھوڑا ملایا جائے ذرا سا تھوڑی سی مقدار میں ہو لیکن پھر بھی وہ حرام ہے اور اس کا ایک قطرہ بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا کہ اس کی زیادہ مقدار حرام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکرہ کسیرہو فقلیلہو حرام جس کا کسیر نشاور ہو اس کا قلیل بھی حرام ہوتا ہے یعنی جس کی زیادہ مقدار نشا لانے والی ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہوا کرتی ہے مثال کے طور پر پشاب ناپاک ہے چاہیں اس کا ایک ہی قطرہ کیوں نہ ہو یا پھر ایک قطرے سے زیادہ ہو پشاب زیادہ ہو یا کم ہو لیکن وہ ناپاکی اس کی باقی رہتی ہے ہوا ہو یا کم مقدار میں ہو لیکن وہ حرام ہی رہے گا جس طریقے سے زیادہ مقدار والا حرام رہتا ہے لہٰذا بیئر میں یہی وجہ ہے کہ نشا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر الکوہل کی آمیدش بہت کم ہوتی ہے اور اسی کمی کی منعات پر نشا نہیں ہوتا لیکن الکوہل کی آمیدش ضرور ہوتی ہے اور یہ الکوہل شراب ہیں اس لیے بیئر بھی حرام ہوگی لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس سے بچیں ایک بہت بڑا سخت گناہ ہے جس کو قرآن میں کہا گیا رجسم من عمل شیطان یہ ناپاکی ہے یہ شیطانی کام ہے لہٰذا اس سے بچنا اور دوسروں کو بجانا ہمارا فرض ہے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ جو یہ فتنہ اور یہ رواج لوگوں میں بڑھتا جا رہا ہے اس سے لوگ بچ سکیں اور اس سے باخبر ہو سکیں نیکس ویڈیویں ملتے ہیں اسی طریقے کی ایک انٹریسٹن ٹوپک کے ساتھ جب تک بلے خدا حافظ السلام علیکم